ملحاق تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے اس کھڑکا دینے والی کو ثمود اور عاد نے چھپلا دیا تھا جس کے نتیجے میں ثمود تو بے حد خوفناک اور انچی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور عاد بہت تیز و تند ہوا سے خارت کر دیئے گئے سَخْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَتَ آئیَامٍ حُسُوبًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَابِيَةٍ جسے ان پر لگاتا ہے سات رات اور آٹھ دن تک اللہ نے مسلط رکھا پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکلے تنے ہوں فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فِرْعَوْنَ اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں اُلٹ دی گئی انہوں نے بھی خطائیں کی فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ اَخْذَتَ الرَّابِيَةٍ اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی بلاخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گریفت میں لے لیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةٍ جب پانی میں تغیانی آگئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٍ تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٍ پس جب کہ سور میں ایک پھوک پھوکی جائے گی وَحُمِلَتٍ عَرُضُ وَالْجِبَالُ فَتُكَّتَ دَكَّتًا وَاحِدَةً اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذِن وَقَعَتٍ وَاقِعَةٍ اس دن ہو پڑھنے والی قیامت ہو پڑے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً اور آسمان پھڑ جائے گا اور اس دن بلکل بودہ ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرُجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے يَوْمَئِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً سو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو اِنِّي ظَنَانْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَةً پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتِ عَالِيَةً بلند و بالا جنت میں قُطُوفُ هَادَانِيَةً جس کے میوے چھکے پڑے ہوں گے قُلُوا اَشْرَبُوا هَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً لیکن جسے ان کی اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَوْضِيَةً کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے توق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے دو لخمیں ڈال دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ فَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر اسے ایسی سنجیر میں جس کی پائمائش ستر ہاتھ کی ہے جھکڑ دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غیظہ ہے لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جسے گناہگاروں کی سوائے کوئی نہیں کھائے گا فَلَا أُقُسِمُ بِمَا تُبُصِرُونَ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبُصِرُونَ اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِدٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ یہ کسی شاعر کا قول نہیں افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضًا لَقَابِلِ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً یہ قرآن پر ازداروں کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَإِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعد ان کے جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک کو شبا یہ یقینی حق ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ اِعَظِيمِ بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر